موسیقی نمشکار السلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائیو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر دوستہ ایک بہت بڑی اور دردناک خبر سامنے آئیے ویرار سے ہے جہاں جہلیلہ پردارت کھانے سے ایک ہی پریوار کے دو بچوں کی موت ہو گئی ہے اور تین بچے ہیں ہسپتال میں بڑھتی ہے دراصل ماملہ ہے ویرار کے کنیر فٹا کا کنیر فٹا انترگت بھوئی پڑا کا جہاں پر پچھلی رات بارہ تاریک اور تیرہ تاریک کی بیس کی رات میں ایک پریوار نے اپنے گھر میں کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں پریوار کے دو بچوں کی طبیعت بگڑ گئی ان دو بچوں کی طبیعت بگڑ نے بڑھتی دست ہونے سے پریوار ویرار کوئی سا لگا کی کچھ سامنی سی تکلیف ہوئی رہی گی تو انہوں نے رات میں اسپتال نہیں لے جا کر بچوں کو گھر پہ ہی جو سامنی اپچار ہوتا ہے وہ کیا جب صبح تک دونوں ہی بچے سوست نہیں ہوئے تو پریوار اس سے لے کر اسپتال جانے لگا لیکن تب تک دونوں بچے کی موت ہو گئی اور باقی کھر میں تین اور بچے تھے جن کی بھی حالت صبح بگڑی تک ان کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اسپتال میں بھرتی کرانے کے بعد باقی کے تین بچے فیلال ان کی استھیر بتائی جا رہی ہے لیکن یہ دردناک اور بھائیوہ گھٹنا سامنے آئی ہے بیرار کے کنیر ہٹھاتے ہیں اس گھٹنا کی جانکاری پر بوئی سر کے ویدھائک راجش پاٹل بھی پیڈیتوں سے ملنے اسپتال پہنچے اور وہاں پر راجش پاٹل نے میڈیا کو بھی اس بارے میں جانکاری دی وہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس گھٹنا سے یہ چیز سامنے نکل کے آتی ہے کہ کبھی بھی کچھ ایسی گھٹنا ہونے پر ہمیں ترنت اسپتال جانا چاہیے اور ہلکے میں نہیں لینا چاہیے آج یہ پریوار کے دو چراغ جو ہے وہ بوچ کے ہیں اور باقی کے تین لوگ ابھی بھی اسپتال میں ہے ان کا علاج جاری ہے اب اس گھٹنا میں جہلیلہ پردارت کہاں سے کس طرح سے آیا تھا نہیں آیا تھا اس کی فیلال جانچ شروع ہے اس بارے میں بھی کچھ کہا جان نہیں سکتا ہے جب تک کی جانچ ریپورٹ سامنے نہیں آ جائے پولیس یہ جانچ کرنے میں جھوٹی ہے کہ آخر کونسا ایسا جلیلہ پردار تھا اور کس طرح سے ان کے کھانے میں آیا اس کی جانچ بارہ کی جا رہی ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے ڈیٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈیٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے پاچ بچے اور ان کے پیتا جی اور ان کی بچوں کی ماں ایسا پاچ سات جن کی فیملی رہتی تھی رات کو ایک ساتھ سب لوگوں نے ڈینر کیا اور رات کو کچھ اگھٹید گھڑا ہوا ہاں اور صبح جب بھی ہوئی تو ایک سات سال کی بچے اس کو انکانسیس ہونے لگا اس کے لئے اس کو دعوہ کھانے میں لے کے گئے لیکن جاتی سمائی وہ آف ہو گئی اور ایک لڑکا تھا نو سال کا اس کا گھر پہ آکے دیکھتے تو وہ بھی مطلب مرتبو اس کی ہو گئی تھی تو ڈاکٹر کو ہم لوگوں نے تورند وہاں بھیجا اور تین اور بچے ہے اور نورمال ہے لیکن انڈر آبزاروشن میں اب ان کو ہسپیٹرلائز کیا ہے مہانگرپالی کیا دعوخانہ میں وہ مہانگرپالی ٹیم بھی گئی تھی اور اپنے پیسی ہیل سنٹر کی بھی ٹیم گئی تھی تو جو بچے جو ڈیتھ ہوئے وہ ان کا بھی پوشت ماتم ہو رہا ہے ابھی اور ابھی نچھت کاران پھوڑ پوزنگ ہے یا سنیک بائٹ ہے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو شاید ڈاکٹر کا ایسا کہنا ہے کہ سنیک بائٹ ہو سکتا ہے منار کر کے ایک ساپ آتا ہے اگر انس نے بائٹ کیا تو کچھ گھنٹوں کے بعد میں اس کا بائٹ کا دو ڈاگ آئے وہ نکل جاتا ہے تو انویسٹیریشن پی ایم ہونے کے بعد میں سامنے آ جائے گی پرشاہ سنگ کتنو یا پھر بدھائی میں دیگے تھوڑ میں کیا کچھ ایسی مدد یا پھر ہو نے ابھی یہ آپت کا لین گھٹنا ہے تو ابھی تشل دار اور جو گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کی حساب سے ان کو کسی مدد مل سکتی ہے ہم لوگ ابھی بات کریں گے لیکن ابھی انس کا پوشتر ماتم چولو ہے تو بات ابھی کریں گے ابھی جیسے بھی اگر گورنمنٹ کو کوئی سوویدہ یا کوئی مدد ان کو ملتے ہیں تو نچھت کر آکے دے دیں گے ہم لوگ ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوہ سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر سیون تھری ایٹھ فائی نائن فائی ٹو سیون ایٹھ سکس اتھوہ سیون سیون تھری ایٹھ ٹو سیون سیون ایٹھ سکس پر سمپر کریں